ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں یہ فیول خرید لیں گے یہ کوئلا یا الین جی وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں دو تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پور امن جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پور امن پروٹیسٹ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں پشاور لہور کراچی ملتان کوئٹا جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کوئی نقصان پہنچتا ہے لیکن پور امن اتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیر گیس کرے گی جمہوریت ایسے نہیں چلتی جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے وہ بادشاہ سے چلتی ہو جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے اب ان کا اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ یہ سازش کر کے اور سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بران پیدا کیا سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بران آیا پھر سیاسی بران آیا پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بران پیدا کیا گیا سازش کر کے جب ملک بلکل ٹھیک چل رہا تھا ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی جس طرح میں نے کہا ہم نے روح سے تیل لینا تھا ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے پر بوجھ نہیں پڑھنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا انہوں نے پہلے باری گورنمنٹ پہلے سازش کی ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو بران پیدا کیا اس کے بعد یہ معاشی بران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں واضح کر دوں پھر سے میں نے اور پھر شوکترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرلز بننا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو آپ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن یہ جب آپ یہ جب سیاسی بران آئے گا اس کی ملک قیمت ادا کرے گا اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا کیونکہ شباہ شریف کی تو ساری ڈیویلپنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے صحافیوں کو پیسے دے دیئے پی آر کر دیئے کبھی پچاس عرب کی اس نے اشتہار دیئے اس کے اوپر ہوتی ہے یہ جو ایک دنیا کے در کرائیسس آئے ہو جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے اور نکلتے گئے اللہ کا کرم ہے جس طرح ہم کرونا سے نکلے دنیا میں سال دیتی ہے پاکستان کی ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دور سیاسی بران آیا یہ ہونا ہے کیونکہ ان کی تو نیتی کبھی نہیں تھی نہ ان کی صلاحیتی ملک کو بران سے نکالنے کی ان کو تو جس ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں وہ انہوں نے کر دیا گیارہ سو عرب روپیہ اپنا انہوں نے ماف کروالیا ہے گیارہ سو عرب روپیہ اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسیڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھنا پڑے گیارہ پانچ سو عرب کی اگر ہم سبسیڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوئے عوام پہ لیکن وہ پیسہ حضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا تو میں اس لیے اب اس ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نکلیں پرو منتجاج کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم یہ چپ کر کے یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ملک پہ کہ خود اپنے آپ کو اربو روپے کی کرپشن بجائیں اور یہاں اس ملکوں پر بوجھ ڈالیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈراما شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی ایسا نقبال نے کوئی ڈراما شروع کیا ہے کہ ہم ایکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈراما کرنے کے میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معاشرت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے آپ آدھائی واپس لے ہیں نا تو وہ یہ بران سے نکل سکتا ہے صرف ایک راستہ ہے باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے سوہ دو مہینے سے ایک غیر آئینی ایک انلوفل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے پانچ آہ ریزرف سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے دوسری چیز اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی اور میں آج خاص طور پر آخر میں کیونکہ گیارہ بیس بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں میں اپنی پولیس اور اپنی بیروکرسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے پچیس کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں دیکھیں آپ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کی شکلیں بھی ہمیں پتا ہے جنہوں نے جن پولیس آفیسز نے ظلم کیا ہے یہ سارا آپ ریکارڈ کے اوپر ہے اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو رہنا نہیں ہے لیکن آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غین کانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہدار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں وہ سب کو ہم ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں تو دیکھیں یہ ملک آپ سب کے سامنے آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں صبح سے یہ کراچی میں جو پبلک سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور جو ان کے اوپر حکومت کا برتاؤ ہے میں اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اس چیز کے پر گفتگو گو دیکھیں سب سے پہلے ایک حکومت آتی ہے واضح ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ذریعے اور وہ آکے اس ملک کے اوپر جب جب جو حکومت بنتی ہے ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ بڑے بڑے اس ملک کے وہ لوگ جو تیس سال سے کرپشن کر رہے تھے وہ اوپر آکے مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ مسلط کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سیاسدانوں کو خریدا جاتا ہے وہ وہاں اوپر قائم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بجائے یہ کہ لوگوں کے حالات بہتر کریں یا جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے مہنگائی کے اوپر کوئی پلان لے کے آنا تھا اور یا انہوں میں معیشت ٹھیک کرنی تھی کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھ جاتے تھے کیونکہ دو خاندان تیس سال سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں تو بجائے وہ کرنے کے جو انہوں نے ہمارے سارا وقت سارے تین سال تنقید کرتے رہے کہ جی بہت مہنگائی ہے لوگ پسکا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے معیشت کو نہیں سنبھال سکتے تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک اور وہ کام یہ کیا ہے کہ گیارہ سو عرب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو این آر او دے کے وہ معاف کروا لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے ایف آئے کو تباہ نیب تباہ سارے جو سیول سیورس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی اور پلائرنگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئیں پارٹیز جو لانگ مارچز بھی کی پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آکے اپنے آپ کو این آر او دے دیں اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے لوگوں کی مشکل حالات ہیں یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس مہنگائی مارچ اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آگئی جب سے ہماری حکومت گئی اور جب سے یہ دو بہینے سوا دو مہینے میں جب سے یہ آئے ہیں کیا ہوا چینج کہ قیمتبی اسوانوں پہ چلی گئی معیشت بھی نیچے روپیہ بھی نیچے گر گیا سٹاک مارکٹ بھی نیچے گر گئی اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا جو ہم نے پچپن لاکھ نوکریاں دیں تھی اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا اس کو ہم نے اٹھایا اس کی وجہ تھی انڈسٹری لارج سکیل بینیفیکچرنگ جس میں گروتھ ہوئی ریکارڈ گروتھ ہوئی اس کی وجہ ایکسپورٹس ٹیکسٹائل سیکٹر سرویسز سیکٹر انفرمیشن ٹیکنیلوجی کے اوپر دو سال ہمیں پچپن فیضت گروتھ میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک آئی ایم ایف بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی یعنی فصلوں کے انتر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا جو ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی ان کی کتنے کتنے طریقے تھے ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی وہ کونسی قیامت آگئی کہ دو مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا اسمان پہ مہگائی پہنچ گئی اور جو معیشہ تھا وہ نیچے آگئی آج بے روزگاری بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو سوال یہ کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی آج اور مظاہرے کر رہی ہے تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو جو آپ ان کو پر تشدد کر رہے ہیں یہ ڈیموکرائٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے لوگ تکلیف میں ہیں کدھر گئی بجلی کدھر تھی ہمارے دور میں ساڑھے تین سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی تو کیا ہوا کہ آ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے وہ کیا کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی کیا ہوا بجلی تو ہے یہاں ملک میں اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو آپ انہی نے یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے جو جو بجلی گھر بنائے ہیں جو چار بڑے پانچ پل کے ان کے دور میں بنے اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں ہم یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے ایلین جی کے اوپر اور کوئلے کے اوپر ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پار جنریشن کا آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال یعنی جس نے بھی یہ بنائے ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا محلیات کے پر علیدہ اس کا جو اثر ہے اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کوئلے کیا اور اس کی قیمت کتنی ہے کس قیمت میں وہ بجلی بنا رہا ہے تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ ایلین جی کے لیے پیسے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل رہی رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی منت سے آپ نے سازش کی بیرون ملک کے ساتھ مل کے یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آگئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران خانہ اور پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اگر اگر ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ساڑھے تین سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے کیا ہمیں نہیں آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ یا تیل کی قیمت اتنی کرو یا بجلی کی قیمت اتنی کرو یا ڈیزل کی تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے اور اس دور یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا جس وقت جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا اور یاد رکھے آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سوپر سائیکل یعنی جو جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں وہ بھی اوپر گئیں اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے پٹرول بیچ رہے تھے بجلی بجلی حالانکہ کانٹریکٹرنوں نے سائین کی ہوئی پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی ہم نے سب سے نیز کیا ہوا تھا ہم نے پیٹ کارٹ کے ڈیزل اور پٹرول کا بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی آئے میں پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے کونسی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ اسمانوں پہ چلا گیا ہے جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں سوہ دو مہینوں میں ہمارے سارے تین سال میں اتنی قیمتیں نہیں پڑی کوئی چیز لے لیں آٹا لیں گھی لیں گھی خاص طور پر لیں یہ ڈیزل اور پٹرول بجلی بجلی کی ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بلانے ہیں تو بجائے لوگوں کو ان سے ان کی دکھ در سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور اینہ رو لینے کے لیے ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے بجائے وگ کرنے کے آج ان کو تیر گیسنگ کہی ہے دہشت پھلائی جا رہی ہے ڈرائی جا رہے ہیں لوگوں کو میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی اب سب کے لیے درخواست ہے اپیل ہے کہ دیکھیں ایک پورا منتجاج ہم سب کا حق ہے یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے ہمارا آئین حق دیتا ہے ہمارے پہ تجاج کیا پچیس میں کو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر فیملیز پہ گھر میں رات کے دو دو تین تین بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دواری کو ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا اس کی میں مارشل لوگ میں تو شاید ایسا ہوتا ہوں کسی جمہوریت میں میں نے ایسے نہیں دیکھا میں نے جنرل مشرف کی عامریت کے اندر وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا پچیس کو اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں سنبھالی ان سے معاشت سنبھالی نہیں جاری قیمتیں ان سے روکی نہیں جاری باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھلا کے وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کرنا ہے وہ بھی اب دیکھتے رہے ہیں تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتا ہے ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں یہ فیول خرید لیں گے یہ کوئلہ یا الین جی وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں دو تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پور امن جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پور امن پروٹیسٹ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں پشاور لاہور کراچی ملتان کوئٹا جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کوئی نقصان پہنچتا ہے لیکن پورا منتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیر گیس کرے گی جمہوریت ایسے نہیں چلتی جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی وہ ڈکٹیٹر شپ چلتی ہے وہ بادشاہ سے چلتی ہو جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے اب ان کا اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ یہ سازش کر کے اور سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بران پیدا کیا سری لنکہ کے اندر پہلے معاشی بران آیا پھر سیاسی بران آیا پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بران پیدا کیا گیا سازش کر کے جب ملک بلکل ٹھیک چل رہا تھا ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی جس طرح میں نے کہا ہم نے روح سے تیل لینا تھا ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے پر بوجھ نہیں پڑھنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو بران پیدا کیا اس کے بعد یہ معاشی بران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں واضح کر دوں پھر سے میں نے اور پھر شوکترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو آپ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن یہ جب سیاسی بران آئے گا اس کی ملک قیمت ادا کرے گا اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا کیونکہ شباہ شریف کی تو ساری ڈیویلپنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے صحافیوں کو پیسے دے دیئے پی آر کر دیئے کبھی پچاس عرب کے اس نے اشتہار دیئے اس کے اوپر ہوتی ہے یہ جو ایک دنیا کے در کرائیسس آئے ہو جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے اور نکلتے گئے اللہ کا کرم ہے جس طرح ہم کرونا سے نکلے دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دور سیاسی بران آیا یہ ہونے کیونکہ ان کی تو نیتی کبھی نہیں تھی نہ ان کی صلاحیتی ملک کو بران سے نکالنے کی ان کو تو جس ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں وہ انہوں نے کر دیا گیارہ سو عرب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا گیارہ سو عرب روپیہ اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسیڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے گیارہ پانچ سو عرب کی اگر ہم سبسیڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوئے عوام پہ لیکن وہ پیسہ حضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا تو میں اس لیے اپنے ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نکلیں پرومن اتجاج کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہم یہ چپ کر کے یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ملک پہ کہ خود اپنے آپ کو اربو روپیہ کی کرپشن بجائیں اور یہاں اس ملکوں پر بوجھ ڈالیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈراما شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی ایسن اقبال نے کوئی ڈراما شروع کیا ہے کہ ہم ایکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈراما کرنے کے میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معاشرت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں زرداری خاندان اور شریف خاندان ان کو جو باہر اربو ڈالر پڑا ہے آپ آدھائی واپس لے ہیں نا تو وہ یہ بران سے نکل سکتا ہے صرف ایک راستہ ہے باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے سوا دو مہینے سے ایک غیر آئینی ایک انلوفل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے شکر ہے وہاں عدالتوں نے پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے پانچ ریزرف سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے دوسری چیز اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی اور میں آج خاص طور پر آخر میں کیونکہ گیارہ بیس بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں میں اپنی پولیس اور اپنی بیروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے پچیس کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کی شکلیں بھی ہمیں پتا ہے جنہوں نے جن پولیس آفیسز نے ظلم کیا ہے یہ سارا آپ ریکارڈ کے اوپر ہے اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو رہنا نہیں ہے لیکن آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں آپ کے لئے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غین کانی سٹیپس ہمارے خلاف کیے میں صرف آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہدار اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لئے تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں وہ سب کو ہم ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں